ایک انسان کی سب سے اہم ضرورت اور سب سے بنیادی ضرورت کھانا ہے انسان کھانے کے لیے اور دو لکمہ کے لیے ہی سب کچھ کرتا ہے اور بھاگ دوڑ و مہت کرتا ہے اور چاہتا ہے اچھے سے اچھا کھانے کو ملے جہنم میں بھی جہنمیوں کو کھانے کی ضرورت ہوگی لیکن وہاں کیسا کھانا دیا جائے گا اس کے ایک جھلک آپ محسوس کریں چنانچہ جہنمیوں کو جو کھانا دیا جائے گا اس میں ایک کھانا جو بہت مشہور ہے قرآن کریم نے جس کا تذکرہ کئی جگہوں پر کیا ہے حدیثوں میں نبی علیہ السلام نے ذکرہ فرمایا ہے وہ زکوم ہے زکوم یہ تھوہر کا ایک درخت ہوگا جس کا پھل ہوگا جس کے بارے میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے جہنمیوں کا ایک کھانا زکوم ہوگا جو نہایت ہی بدبودار کڑوا کانٹے دار جہنم کی تہ میں اگنے والے درخت کا پھل ہے اس کے گچھے زہریل ساپوں کے سر جیسے ہے یعنی زکوم کا یہ درخت اور اس کا یہ پھل نہایت ہی کڑوا کانٹے دار اور بدبودار ہوگا آپ سوچ سکتے ہیں کہ جہنمی اس کو کیسے کھا سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سورہ صافات آیت نمبر 64 پہ 66 اللہ نے فرمایا کہ یہ درخت ہے جو جہنم کے بتہ حصے جو ہے ہوگئے گا جہنم کے بالکل نچلے حصے سے ہوگئے گا اس کے گچھے شیطانوں کے سرو طرح جیسے ہوں گے اور یہ جہنمی اس کو کھائیں گے اور اسی سے اپنا پیٹ بھریں گے ظاہر سے بات ہے پیٹ بھرنا ہے بھوک لگی ہے تو جہنمی کیسے بھی اس کو چیخ کر چلا کر کھائیں گے زکوم کا ظہر پیٹ میں ایسی تکلیف دے گا جیسے کھولتا ہوا جو ہے پانی جوش مار رہا ہے زکوم کا حل جب جائے گا پیٹ میں تو اس طرح سے پیٹ میں جیسے کھولتا ہوا پانی بن جائے گا اور اس طرح سے جوش مار رہا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا زکوم کا درخت یہ گنہگاروں کا کھانا ہے یہ پگھلے ہوئے تابے کی طرح سے تلچھٹ کی طرح سے پیٹ میں کھولے گا اور گرم پانی کی طرح سے کھولے گا سورہ دکھان آیت نمبر تیالیس چوالیس پہ تالیس اور چھالیس تو یہ ذہنمیوں کا ایک کھانا ناظرین کرام زکوم ہے